ہائی فرنڈز میں پروندر خاری فرنڈز آج کی یہ ہماری گیم جن کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے ان کی آئی ڈی ہے تو ماستر اور جس طرح کی گیم انہوں نے بتائی ہے وہ بھی ماستر کوالیٹی کی ہے یہ گیم کھیل گئی تھی اولیمپیار 2004 میں فرسٹ راؤنڈ کی گیم ہے سپین میں اولیمپیارڈ کھیلا گیا تھا سلووینیا کے تدیز سکیلز ورسز باربادرز کے فلپ کاربن کا مقابلہ تھا یہاں شروع کرتا ہوں تدیز نے یہاں شروع گیا تھا ای فور کے ساتھ تو فلپ نے یہاں کھیلا ای فائیو نائٹ ایف ثری دن ہوا دی فائیو ای ٹکس دی فائیو دن بیشپ دی سکس سکوئر پر تو دی فور یہاں وائٹ کم ہو بایا تو بلیک نے یہاں اپنے اس ای پون کو آگے پوش کر کے نائٹ پر اٹیک بنایا تو نائٹ یہاں ای فائیو سکوئر پر دن نائٹ ایف سکس بیشپ سے چیک آئی اور سیچویشن تھوڑی کامپلیکیٹڈ ہے دی سیون سکوئر کے لیے ایکوال ہو جاتی ہے ویسے تو لیکن سی سکس کی آپشن کو پھر بھی فلپ نے یہاں چنا انٹرسٹنگ آپشن ہے دی ٹکس سی سکس بی ٹکس سی سکس دن نائٹ ٹکس سی سکس اور یہاں پر ڈسکورڈ چیک کی ثریٹ ہے اس ڈسکورڈ چیک سے بچنے کے لیے کوئن گئی یہاں سے بی سکس سکوئر پر ڈسکورڈ چیک کی ثریٹ ابھی بھی ہے نائٹ سے یہاں یہ اے سیون پون لیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد دونوں میں سے کوئی ایک میٹریل کم سے کم یہاں وائٹ کو گواں نہ پڑے گا تو پہلے یہاں پر سی پون کو آگے پوش تدیز نے کیا نائٹ ٹکس سی سکس دن ڈی فائیو اور یہاں اس نائٹ کو پن کر کے گیم میں لیڈ لے لی ہے وائٹ نے اور اس کے بعد بلیک نے کیسل کیا اٹلیسٹ نائٹ کی پن ختم ہو چکی ہے تو بیشپ ٹکس سی سکس اور فرنس یہاں اس پوائنٹ پر یوزولی کیا کیا جائے گا بیشپ ڈبلپ کیا جائے گا دوسرا روک کو بچائے جائے گا دو میں سے ایک کام ہوئی ہی سکتے ہیں لیکن نائٹ جی فور یہ بالکل آٹ اوڈ آفشن ہے دیکھا جائے تو ڈیریکٹلی چیک میٹ کی تریٹ ہے لیکن وائٹ یہاں کیسل بھی کر سکتا ہے کیسل کرنے کے بعد بیشپ ٹکس اچ ٹو چیک ہوگا کنگ کو موگ کرنا پڑے گا اس کے بعد بیشپ واپس جب آ جائے گا تو ہاں یہاں اس ایف ٹو سکوائر پر کچھ نہ کچھ کامپلیکیشنز برقرار رہیں گی فوق لگے گی رکھ سے لینا ہی پڑے گا اور کوئی نے ایک بار ایف ٹو سکوائر پر پہنچی تو اس کے بعد جیت رہی اور چیک میٹ کرنے میں زیادہ سمجھ نہیں لگنے والا ہے تو اسی لیے وائٹ نے یہاں کوئی کو ایف ٹو سکوائر پر لے جانا زیادہ صحیح سمجھا اور بلیک ابھی بھی بچا سکتا تھا اس رکھ کو لیکن بلیک نے یہاں پہلے اپنے ایف پون کو آگے پش کیا یہ تھوڑی انٹرسٹنگ آپشن ہے بیشپ ٹکس ایٹ رکھ کو کون چھوڑے گا then ہوا ایف ٹوار تو ایف ٹری وائٹ نے کیا نائٹ پر اٹیک بنایا نائٹ گیا ایف ٹو سکوائر پر اور فرنس یہاں اس پوائنٹ پر وائٹ نے صحیح کام کیا اپنے نائٹ وہ ڈیولپ کر گئے لیکن اس میں گلتی یہ کی کہ انہوں نے نائٹ کو گلت سکوائر پر ڈیولپ کیا یہاں وائٹ کا نائٹ سی ثری سکوائر پر آیا تھا زیادہ بیٹر وہ نائٹ ڈی ٹو سکوائر پر ورک کرتا کیونکہ یہاں سے اس ای فور یا ایف ٹری دونوں سکوائر پر وائٹ کا نائٹ کنٹرول بنا سکتا تھا نائٹ ڈی ٹو کی آپشن بیٹر تھی ای ٹیکس ایف تھری کے بعد نائٹ ٹیکس ایف تھری اور جو اٹیک ایسا وائٹ کا لگتا ہو نظر آ رہا ہے وہ تھوڑا سا ٹیکل ہو سکتا تھا لیکن نائٹ کے سی ثری سکوائر پر آنے کے بعد پہلے تو یہاں کھیل آ گیا ای ٹیکس ایف تھری جی ٹیکس ایف تھری ہونے کے بعد بیشپ گیا ایف فائیو سکوائر پر اور کم سے کم یہاں اس پوائنٹ پر وائٹ کا کنگ ایف ون سکوائر پر بلکل نہیں جا سکتا ہی ہے پر اسے ایڈوانٹنگ میں کنورٹ کرنا وہ ابھی نظر نہیں آ رہا ہے مجھے تو آبیس موگ نظر آتا ہے بیشپ کو بچانے کا بیشپ سی سکس کا لیکن اگر یہاں سے گیم آگے بڑھے گی تو نائٹ سے اگر چیک دیں گے بھی تو کیا ہوگا یہ کنگ ایف ون سکوائر تو ہے ہی نہیں اس کنگ کے لیے ادربائز وہ چیک میٹ ہوگی تو کنگ کو ڈی ون یا ڈی ٹو سکوائر پر ہی جانا ہوگا لیکن اس کے بعد تو اس کے بعد کوئن کی انٹری ہو جائے گی اور پھر وہی ڈسکوورڈ چیک جیسے تھریٹس ہوں گی کیونکہ بیشپ بھی بہت اچھے سکوائر پر بیٹھا ہوا ہے پھلا لیکن گیم پر جلتے ہیں یہاں وائٹ نے نائٹ کو ای فور سکوائر پر پلیس کیا اور انہوں نے یہاں بیشپ پر اٹیک بنایا تو یہ بیشپ ایک چیک دینے کے لیے گیا اور اس پوائنٹ پر میں ڈی ٹو سکوائر پر ہی لے کر آنا چاہیے تھا یہاں تدیز انٹرنیشنل ماسٹر ہیں اور وہی فلپ صرف فڈے ماسٹر ہیں اور انٹرنیشنل ماسٹر سے ایسی گلتیوں کی امید نہیں کی جا سکتی ہے اگر بیشپ دی ٹو سکوائر پر آتا ہے تو فورس کو لی یہاں بیشپ ایکشنز کرنے ہی ہوں گے بیشپ ٹکس دی ٹو کی دے چیک then نائٹ ٹکس دی ٹو ہوگا ہی ہوگا ٹکن اس کے بعد نائٹ ڈی ٹو چیک ہوگا کنگ کو ڈی ون سکوائر پر ہی آنا پڑے گا نائٹ ایکس بی ٹو چیک ہوگا کنگ ای ون سکوائر پر جائے گا نائٹ ڈی ٹو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پوائنٹ سے بلیک گیم کو ڈرو کرانے کی سیچویشن میں رہتا اور ڈرو ہی کراتا شاید لیکن یہاں کنگ کو ڈی ون سکوائر پر لے جانے کے بعد گریکٹلی ویسے کوئن سے چیک آ رہی ہے اور یہی کام یہاں کھلا بھی گیا کیا بھی گیا تھا فلپ نے یہاں ایک چیک دی اپنی کوئن سے اور اب اس چیک سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے نائٹ یا پھر بیشپ بیشپ کو لگا کر دیکھتے ہیں ایک بار اگر یہ بیشپ ڈی ٹو سکوائر پر آ جاتا ہے تو پرابلمز ہیں کیوں پرابلمز ہیں آپ دیکھیں بیشپ ٹکس ای فور نائٹ کا الیمنٹ کرو ریموونگ در ڈیفیڈر آف دیٹ بیشپ then ایف ٹکسی فور ہوگا ہی ہوگا لیکن نائٹ ٹکسی فور ہونے کے بعد بیشپ یہاں پر گوانا ہوگا اور انفیکٹ میں کہوں گا کہ چیک میٹنگ تھریٹس کی پاسیبیلٹیز بہت زیادہ کھولتی ہیں well یہاں گیم میں ہوا تھا کینگ سی ٹو کینگ کے سی ٹو سکوائر پر آنے کے بعد نائٹ ہوا ہے یہاں پر پن اور نائٹ کے پن ہونے کی وجہ سے آپ یہاں دیکھیں اگر ریموونگ در ڈیفینڈر تو ایف ٹھری پون کو لیا جا سکتا ہے وہی ہوا بھی نائٹ ٹکس ایف ٹھری نائٹ ٹکس ایف ٹھری ہونے کے بعد کوئن ٹکس ایف ٹھری ہو نہیں سکتا otherwise بیشپ سے نائٹ کو لینے کے بعد یہ فوق لگے گی کنگ اور کوئن پر تو کیا کیا جائے best option یہاں کنگ کو بی تھری سکوائر پر لے جانے کی ہوتی ہے کیونکہ بیشپ آپ یہاں دیکھیں کہ white کے کنگ کو problems میں ڈال کر رکھے گا اگر کینگ بی تھری سکوائر پر جاتا ہے تو black کو یہاں اپنے رکھ کو بی ایٹ سکوائر پر لے کر آنا ہوگا اور پھر discovered check کے threat رہے گی رہے گی لیکن اس کے بعد یہاں white اپنے اے پون کو آگے پش کر کے اپنے کینگ کے جانے کے لیے کچھ سکوائرز کھول کر رکھ سکتا ہے لیکن یہاں کھیلا گیا رکھ d1 queen پر attack بنا اور میرے خیال سے جس طرح کا game یہاں flip کھیل رہے تھے یا پھر میں کہوں جتنے pieces یہاں flip کے white کے king کے hunt کے لیے آ چکے ہیں control کرنا تھوڑا مشکل ہے white کے لیے کیوں bishop takes c4 check king کے لیے بچا اب b3 square اور کیا یہاں اس اے پون کو آگے پش کرنے کا موقع ملے گا بہت مشکل ہے کیونکہ black نے پہلے اپنے رکھ کو b8 square پر لیا اور یہاں کی queen sacrifice queen sacrifice susceptible ہے نہیں ہے rook takes d4 کا مطلب ہے knight takes d4 with check king یہاں سے a4 square پر ہی جائے گا then knight takes c2 queen گئی connections ہوئی in fact میں کہوں گا rook بھی لیا گیا اور ہم کرتے ہیں material count f1 بہت آگے آ چکا ہے knight bishop pair اور rook اور وہیں white کے پاس کیا ہے bishop pair اور صرف رک تو knight کا complete advantage ہے پہلی بات دوسری بات white یہاں اپنے اس bishop کو آرام سے develop کر ہی نہیں پائے گا کہاں کرے گا تو queen sacrifice acceptable نہیں ہے یہاں پر white نے اپنے bishop کو لیا c6 square پر bishop کو بچا ہے لیکن یہ discovered check تو نظر آ ہی رہا ہوگا یہاں انہوں نے means white نے آ کے سوچا کیا ہے کیونکہ discovered check تو لازمی ہے bishop d2 check یہاں black نے دیا اس سے بچنے کے لیے bishop کو d5 square پر لے جائے گیا شاید white ہے یہاں expect کر رہے تھے کہ a pawn آگے push ہوگا اور جاز زیادہ اس bishop پر attack بنے گا ایسا ہوتا ہے تو کچھ metal actions کو اس پوائنٹ پر complete کرنے کی کوشش کی جائے گی لیکن یہاں flip نے ایک deadly move چلا انہوں نے یہاں کیا rook ٹیکس b5 check c ٹیکس b5 ہونے کے بعد یہاں checkmate کا سیدھا رستہ کھل گیا ہے اور وہی move کھیلا بھی گیا queen b4 check and that's mate friends کیا گزب کی checkmate ہے واقعی بھی master genius مجھے امید ہے آپ سبھی لوگو بھی یہ گیم ضرور پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور میرے سی ٹیو چینل جائز گروپ کو پلیز سبسکرائب ضرور کریں آپ کے کمنٹس کا مجھے بے حد انزار رہے گا thank you for watching and bye for now